بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آور چینل آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کا کیک جس کی تین لیئرز ہیں ایک لیئر ہم کیک کی بنائیں گے سیکنڈ لیئر ہم کسٹڈ کی بنائیں گے اور تھرڈ لیئر ہم چوکلیٹ ساوس ڈالیں گے تو آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے روم ٹمپریچر پر تین انڈے ہم بیٹ کریں گے پانچ منٹ بیٹ کرنے کے بعد اس میں ہم ون فیفٹی گرام چینی ایڈ کریں گے پیسی ہوئی چینی لیں گے پانچھے منٹ اس کو ہائی سپیڈ پہ اچھی طرح بیٹ کریں گے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم ون تھرٹی ایمیل آئل ون فیفٹی ایمیل پانی روم ٹمپریچر پر اور اس کو اچھی طرح مکس کریں اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم ٹو فیفٹی گرام میدہ اور ایٹ گرام بیکنگ پاورڈر چھان کے اس میں شامل کریں گے موسیقی 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 ہمارا بیٹر تیار ہو گیا اب ہم اس کو تیار کی ہوئے سانچر میں ڈال کے پندرہ منٹ کے لیے اس کو بیک کریں گے موسیقی 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 ہمارا کیک ٹھنڈا ہو رہا ہے ہم اس کی سیکنڈ لیر تیار کریں گے سب سے پہلے ایک لیٹر دودھ لیں گے اور اس میں ڈالیں گے سکس ٹیبل سپون کان فلور اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس میں ڈالیں گے چینی سات سے آٹھ ٹیبل سپون اب اس کو ہم پکا کر گھڑھا کر لیں گے ہمارا کسٹر تقریباً تیار ہو گے اب اس میں شامل کریں گے ہم وائٹ چوکلیٹ 100 گرام وائٹ چوکلیٹ اس میں ڈالیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو تیار کی ہوئے کیک کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کو فریش میں تقریباً آدھا گھنٹہ ٹھنڈہ کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر ہم چوکلیٹ سوس ڈالیں گے چوکلیٹ سوس بنانے کے لیے ایک کپ کریم کو ہم ڈبل بوائلر پہ رکھیں گے اور اس میں ہاف کپ ڈارک چوکلیٹ ڈالیں گے اور اس کو ملٹ ہونے دیں گے جب یہ ملٹ ہو جائے گی تو اس کو اتار کے ہم اپنی کسٹرٹ کی لیئر کے اوپر ڈال دیں گے یہ ہماری چوکلیٹ تیار ہو گئی ہے اس کے بعد کرش کی ہوئی وائٹ چوکلیٹ سے اس کو گانش کر دیں گے اور دو گھنٹے کے لیے اس کو فریچ میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے دو گھنٹے کے لیے ملٹ ہے موسیقی اگر آپ کو ہماری ریسپیز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسپیز کیسے لگیں موسیقی موسیقی